ہماری دنیا میں جانبروں کی بہت سی پرجاتیاں موجود ہیں جن کی کچھ پرجاتیاں بہت تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بلپت ہونے کے کگار پر ہیں تو ہم بتانے والے ہیں انہی پرجاتیوں کے بارے میں کنگارو آسٹیلیا میں پایا جانے والا ایک ایسا استندھاری جانبر ہے جو آسٹیلیا میں روڈ ایکسیڈنٹ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ یہاں کنگارو کی سنکھیا انسانوں کے مقابلے کہیں جادہ ہے اور اپنی پچھلی مجبوط لمبی ٹانگوں کی مدد سے سکس فیٹ تک اچھلتے ہوئے کہیں بھی نکل جاتا ہے اور ان کی مجبوط پوچھ انہیں بیلنس بنانے میں کافی مدد کرتی ہے کنگارو کے پیروں میں انگوٹھیں نہیں ہوتے ان کی دوسری اور تیسری اونگلیا پتلی اور آپس میں ایک جھلی سے جڑی رہتی ہیں جو انہیں اچھا تیراک بناتی ہیں اور ان کی دوڑنے کی گجف کی رفتار ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے بات کرتے ہیں ان کے بچے کے جنم دینے کی تو ان کا گرب کال سب سے کم ہوتا ہے یہ تیس سے چھتیس جن کے اندر ہی اپنے بچے کو جنم دے سکتی ہیں جس سے ان کا بچہ مہج دو سے تین انچ کا ہوتا ہے جو چار ماہ تک مادہ کنگارو کی تھیلی میں رہتا ہے اس کے بعد باہر آتا جاتا رہتا ہے اور دو سے چار سال کے بعد ہی پونڈ طریقے سے اسے چھوڑ دیتا ہے کنگارو اپنے مسکولر انداج کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جو ایک باکسر کی طرح مقابلہ کرتے ہیں اور جانبروں کو الگ انداج میں مجھا چکھاتے ہیں دکھاتے ہیں اس کلپ میں جائنٹ کنگارو ایک چھوٹے گھولے جتنا بڑا ہوتا ہے جنہیں ریڈ کنگارو بھی کہتے ہیں بیسے تو ان کی کئی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن ہم پیڑوں پر رہنے والے اس پرجاتی کی بات کرنے والے ہیں جو پاپوہ نیوگینی میں پائی جاتی ہیں یہ بلوپتی کی کاغار پر ہیں یہ گھنے جنگلوں کے بیچ پائی جاتے ہیں اور چمین پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں ان کے مجبوط کندے اور لچیلی پوچھ انہیں پیڑوں پر چڑھنے اور بیلنس بنانے میں مدد کرتی ہے یہ پیڑوں پر رہتے ہوئے فول پتیاں ایم نکیلے پنجوں کی مدد سے چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں ان کی بلوپتی روکنے کے لیے ڈاکٹر ایم فائونڈر لیزا ڈاویک بہا کے لوکل لوگوں کے بیچ ایک پروگرام چلاتی ہیں جو ان کی بلوپت پرجاتیوں کو بچانے میں کافی مددگار ہے